اہم خبر آپ کو دیں الیکشن کمیشن نے قومی میڈیا کے لیے سترہ نکاتی ذابطہ اخلاق چاری کر دیا قومی میڈیا میں پرینٹ الیکٹرونک، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا انفرنسرز شامل ہیں ذابطہ اخلاق کے تحت الیکشن مہم کے دوران قومی میڈیا، پاکستان کے نظریات، خودمختاری، سیکیورٹی، عدلیہ اور دیگر قومی داروں کی آزادی اور سالمیت کے خلاف تاثب پر مبنی رائے کی اکاسی نہیں کرے گا مزید جان لیتے ہیں عثمان جببار ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان کیا اہم نکات ہیں اس کے جی بل کوئیشن کمیشن کے جانے سے عام انتخابات سے قبل قومی میڈیا کے لیے دابطہ اخلاق زیاری کر دیا ہے جس کے مطابق جو پینٹ الیکٹرونک، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہیں علیشن کمیشن مہین کو دوران قومی میڈیا ہے پاکستان کی نظریات پر مختاری اور سیکیورٹی عدلیہ اور دیگر جو قومی دار ہیں ان کی آزادی اور سالمیت کے خلاف کوئی ایسی بات نشد نہیں کریں گے اس کے لئے اس میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ جو کسی امیدوار یا ساتھی جماعت پر مذہب برادری کی بنیاد پر ذاتی حملہ ہو، خلاف عرضی ہو، قامل کی تروائی ہوگی، ایک امیدوار اسے انگام لگاتا ہے تو دونوں جانے سے ان کی موقف دیا جائے اور اس کو شامل کیا جائے جائے اس کے علاوہ پیمرا، پی ٹی اے اور پی آئی ٹی اور اداری انفارمیشن ہے ان کا جو سائبر دیجنل ونگ ہے وہ ان تمام جو کوریش ہے اس کی ماریٹنگ کرے گا امیدوار اور جو سیسے جماعتیں ہیں ان کی جانے سے جو ادائیگیاں ہیں وہ پولنگے کے دس دن کے بعد جو دے سکتے ہیں حضرت اصلاح پر عمل درامت کی ریالیشن کمیشن کی جانے سے معاملت کرے گا جو قومی میڈیا ہے وہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو جو ہے وہ سوچی فرام کرے گی قومی خزانے سے چیز تیسے جب مات جائے امیدوار کی مہم نہیں چلائی جائے گی اور ایک جو اہم چیز اس میں شامل کی بھی ہوئی ہے کہ جب علیشن کے دن سے اتالیس گنڈے قبل جو علیشن میڈیا مہم ہے ٹھیک ہے عثمان جبار بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ